اسلام علیکم قائز دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس بی تیس اٹھا ساٹھ جیس ساٹھ ڈیوائز ہیں اور آپ کا سکنل لائن یہاں پر آپ لوگ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنیکشن یہ ریڈ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہ جو پرابلم ہے یہ بھی آپ لوگ کو شو ہو رہا ہے تو اسی دوران آپ لوگ کو کیا کرنا ہے یہ کیا ہے یہ کن سے پرابلم ہے یہ پرابلم میرے ڈیوائز سے ہوا ہے اس لئے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ میرے جیسے زیادہ تکلیب میں نہ جاؤ تو اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ ڈیکھ سکتے ہیں یہ کیا باتا رہا ہے چک دہ پرابلم بی تیس اٹھا ساٹھ جیس ساٹھ ایز ڈیس کنیکٹڈ پرام دہ اینٹرنیٹ پلیز چک وین سیٹنگ اور آر اور انٹیک یور آئی ایس پی تو یہ پرابلم کیا پرابلم ہے اس کو سلوشن کیا ہے وہ پرابلم ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے میرے یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بل آئیکن پر پریس کرے اور آل پر کلک کرے تاکہ اس طریقے سے معلومات ویڈیو آپ لوگ کو ٹائم پر پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو لائک بھی کرے کیونکہ ہم لوگ اتنے محنت آپ لوگ کے لئے کرتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ کو چوٹا سا لائک دینا ہے تو دوستو یہ جو پرابلم ہے یہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ڈیوائز کو ریجسٹر نہیں کیا ہے پی ٹی اے سے اس لئے میرے جو یہ لائن ہے یہ ریڈ آ رہا ہے اور نیچے یہ جو پرابلم ہے یہ آ رہا ہے تو میں اس ڈیوائز کو ریجسٹر کرواتا ہوں اور پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پرابلم ختم ہوا ہے یا نہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کا ٹیکس بھی جمع کروایا ہے لیکن اس ابھی تک کیوں آنے ہوا ہے یہ اس لئے آنے ہوا ہے کہ پی ٹی اے سے جب آپ لوگ اپنے ڈیوائز ریجسٹر کرواتے ہیں تو دوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے ایسے ایک دم آن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹیکس ادا کیا ہے آہ کسٹم ڈیوٹی فیڈ فار برینڈ بی تیس اٹھا سٹیہ سٹ موڈل بی تیس اٹھا سٹ کسٹم ڈیوٹی چھو دو سو پانچ چھو دو سو پانچ روپے اس میں ٹیکس ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ کو یہ جو ٹیکس ہے یہ آہ اس پیسے کے تو اس کو ریجسٹر کروانا ہے اب پھر تقریبا ڈیوائز میں سکنل آ جائے گی یہ جو ریڈ لائن ہے یہ خود بہت ختم ہو جائے گی یہ فرابلم خود بہت ختم ہو جاتے ہیں تو اب میں ویٹ کرتا ہوں جب میرے ڈیوائز میں سکنل آئے گی تو پھر میں آپ لوگ کو بقایا ویڈیو اس کے ساتھ اٹھ کرواتا ہوں تو دوستو پائنلی آٹھ گینٹے ہو چکے ہیں اتنی زیادہ گینٹے کیوں ہوا ہے تو میرا ایکزیم ہے تو اس لیے آج میرا پیپر تھا تو ٹائم اس لیے زیادہ لیا ہے اب میں اس کو لاغ ان کرتا ہوں تو آپ لوگ کو دکھاتا ہوں نیٹ کام کرتا ہے ابھی تقریبا آٹھ گینٹے بعد اب میں لاغ ان کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ال ڈی سرویس اور جو ریڈ لائن تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور نیچ جو پرابلم آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو یہ پرابلم صرف اور صرف پی ٹی اے سے آ رہا ہے اپنے ڈیوائز کو ریجسٹر کروائے اگر ڈیوائز آپ لوگ ریجسٹر نہیں کروا سکتے ہیں تو وہ ویڈیو میں نے بنائے ہیں میرے چینل میں دیکھیں کہ موبائل جس طریقے سے ریجسٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ریجسٹر ہوتا ہے یہاں سے آپ لوگ اس طریقے سے سسٹم پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سارے انفارمیشن آپ کے ڈیوائز کے آئے گی اور یہاں سے آپ لوگ آئیمی سب کچھ لے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے ڈیوائز خود ٹیک کریں اور میرا ڈیوائز بھی ٹیک ہوا ہے بہت زیادہ پریشانی تام اس پرابلم کا